مثلا جو میں حملہ ہوا سب سے بڑا بیس پر تو کالا دمی ایلے نے قبول کیا گوادر کا بھی قبول کیا یہ یا اس سے پہلے غالباً ابھی تک قبول کسی آئی ایس یا نہیں کیا تو یقیناً یہ بلائنڈ معروف مانو میں تو کلائے گا لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی فورس تو ہے کہ جو اتنا ریکی کر کے اتنا بڑا ٹارگٹ کرے ارشی جس رہی مجاہد صاحب بلائنڈ حملے تو نہیں ہوتے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے جو اس طرح کی کاربائیہ کرتی ہیں اب چونکہ اس میں چائنہ انوالو ہے اور چائنیز طاقت دنیا کو پتا ہے کہ وہ کمپیٹیشن میں ہیں امریکہ کے ساتھ اور دوسرے جو بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ تو براہ راست اس پر پھر کلیم کرنا کہ یہ فلان گروپ نے کیا ہے وہ نہیں ہوگا اس میں جو بھی گروپ اس میں انوال ہوگا اس کو ظاہر ہے یہ بھی خیال ہے کہ چائنہ کی ریجن میں پریزنس ہے پاکستان کے علاوہ افغانستان میں ہے اور ممالک میں ہے اور اکثر جو ایسے تنظیمیں ہیں ان کا بیس یا ان کا سیف ہیمن افغانستان میں ہی ہوتا ہے تو اگر کوئی گروپ جو بھی کلیم کرتا ہے ایسے واقعات کو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ چائنہ چائنہ ڈائریکٹلی افغانستان سے شکایت کر سکتا ہے کیونکہ افغانستان میں چائنہ کی بہت بڑی انویسمنٹس جا رہی ہے اور وہاں پر افغانستان حکومت ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کیونکہ افغانستان کی ڈیولیمنٹ کا کام ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے اور چائنہ اپنا بدلہ لینے کے لیے یا اس کا آزالہ کرنے کے لیے افغانستان سے پریشر ڈالنے کی شکایت کرتا ہے ان کو